دوستو زیادہ تر جانور فطرہ تن بدماش ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں جنگل میں مار دھاڑ اور چیر پھار ایک عام سی بات ہے جانور طاقت کے نشے میں دھت ہو کر گھلت جگہ پنگا لے بیٹھتے ہیں اور اپنی اچھی خاصی درگت بنوا لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے ہی جانور دکھانے والا ہوں جنہوں نے بھول کر گھلت جگہ پنگا لے لیا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ویسے تو گھدہ دیکھنے میں ایک نہایت شریف اور معصوم جانور دکھائی دیتا ہے لیکن جب گھسے میں آتا ہے تو آپ نے مدے مقابل کی درگت بنا دیتا ہے اس لکڑ بگے نے اس گھدے کو بہت ایزی لے لیا لیکن اس کو یہ پنگا بہت مہنگا پڑا گھدے نے اس ہائنہ کو اپنے دانتوں میں جکڑ کر دھوپی بشار لگانا شروع کر دی اور اس ہائنہ کا ایک دم ستیہ ناس کر دیا اسی طرح گھدے نے بھی ہائنہ کی طبیعت ساف کر دی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھدے لکڑ بگے کو خاص پسند نہیں کرتے نمیٹو ہپو ورسز لائن دوستو ہپو یعنی دریائی گھوڑا ایک بہت گھسے والا جانور ہے جو کسی بھی جانور کی آسانی سے جان لے سکتا ہے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال افریقہ میں سب سے زیادہ لوگوں کی جان لینے والا جانور ہپو ہے ہپو کسی سے بھی نہیں گھبراتا چاہے پھر سامنے شیر ہی کیوں نہ ہو اس لائن نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس بھاری بھرکم جانور سے لڑائی مولڈی بس پھر ہونا کیا تھا ہپو نے اس شیر کی جم کر دھولائی کی اور اپنے حیرت انگیز طور پر بڑے جبدوں سے اس شیر کو پچکا کر رخت گیا دوستو اگوائنا چھپکلی کی نسل کا ایک جانور ہے جو کہ بہت سست اور شریف صفت ہوتا ہے اس کتے نے اس اگوائنا کی شرافت کا نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس اگوائنا نے کاؤنٹر اٹیک کر کے کتے کی دوڑے لگوا دی اسی طرح کتوں کا یہ جھونڈ اس اگوائنا کو اکیلے دیکھ کر اس کو تنگ کرنے لگا جس پر اگوائنا کو گھسا آ گیا تو اس نے ان میں سے ایک کتے کو چھنچوڑ کر رکھ دیا اگوائنا کے سٹیپ سے یہ پروو ہوتا ہے کہ سائز داز نوٹ میٹر بس آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے تو آپ پہاڑ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجی کا شکریہ